ہم گوس یعنی کے ہنس کو دیکھتے ہیں جس کا نام پنگ تھا سرتیاں آنے والی تھی اب یہ سبھی گوس مائک ریٹ کرنے والے تھے پنگ ہمیشہ ہی اپنے گروپ سے الگ رہتا تھا کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ باقی گوس کی طرح ڈسپلن میں رہنا نہیں چاہتا تھا اسی لیے اس کے گروپ کا لیڈر ہمیشہ اس سے پریشان رہتا تھا کیونکہ پنگ کبھی بھی اس کی باتوں کو فالو نہیں کرتا تھا لیڈر بے شک پنگ کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن وہ باقی گوس کا فیفرٹ تھا آگے ہم دو ڈگلنگز بہن بھائی کو دیکھتے ہیں جن کا نام چاؤ اور چی تھا ان میں چاؤ تھوڑا سا شرار دی تھا لیکن اس کی بڑی بہن چی اس کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی اور ان ڈگس کا گروپ بھی کسی سفر پر تھا یہاں پر پنگ کی ایک فرنڈ بھی تھی اور یہ اس کے گروپ لیڈر کے بیٹی بھی تھی اس گوس کا نام جن تھا پنگ جن کے ساتھ تھوڑی مستی کرنے لگتا ہے تب ہی اس کا بیلنس بکر جاتا ہے اور پنگ نیچے گر جاتا ہے اب پنگ ان ڈگس کے گروپ سے ٹکرا کر ایک ندی میں گر جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست ایک ٹرٹل بھی تھا پنگ کی فرنڈ جن وہاں پر آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ بہت زیادہ نراز ہیں تب ہی وہاں پر جن کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں کہ سردیاں بہت جلدی آنے والی ہیں اس لیے ہمیں اپنی مائیگریشن بہت جلدی کرنی ہوگی اور وہ سب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پنگ کی ایسی ہی حرکتے رہیں تو وہ کبھی بھی جلدی دوسری جگہ پر نہیں جا سکتے اب گوس کے لیڈر پنگ کو اپنے گروپ سے نکال دیتے ہیں اور چھوٹے گوس کے ساتھ اڑنے کے لیے کہتے ہیں لیکن پنگ اس بات کو نہیں مانتا وہ سب سے کہتا ہے کہ وہ اکیلہ ہی سفر کر لے گا اور ان لوگوں سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جائے گا جن اس سے کہتے ہیں کہ اکیلے تو ہر کوئی اڑ سکتا ہے لیکن جو اپنے گروپ کا خیال رکھے وہ ہی اچھا لیڈر ہے دوسری طرف پنگ کی وجہ سے جی اور چاؤ اپنے گروپ سے الگ ہو گئے تھے وہ دونوں ایک پائپ میں چھپ گئے تھے کیونکہ ان کا پیچھا ایک بہت بڑی کیٹ کر رہی تھی وہ ایک بہت بڑی جنگلی بلی تھی وہ دونوں اندیرہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ صحیح سلامت یہاں سے نکل پائیں پنگ کا فرینڈ ریڈل اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے گروپ کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے پنگ اس سے کہتا ہے کہ میرے گروپ کو چانے دو میں کل اپنا سفر شروع کروں گا اور ان سے پہلے جلدی پہنچ جاؤں گا باقی سب یہ گوس اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں جن تھوڑا نراز تھی پنگ کی وجہ سے کیونکہ اس کو اس کی فکر تھی دوسری طرف رات ہو گئی تھی جی اور چاؤں اب اس پائپ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ جنگلی بلی ان پر اٹیک کر دیتی ہے پنگ اس جنگلی بلی کو مار کر ندی میں پھیک دیتا ہے جس سے جی اور چاؤں سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں پنگ وہیں پر سو جاتا ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے پروں کے نیچے دونوں ڈگلنگ سو رہے تھے چاؤں پنگ سے لپٹ جاتا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پنگ اس کی موم ہے وہ پنگ سے کہتی ہے کہ اس کا بھائی بہت چھوٹا ہے اس نے اپنی موم کو کبھی بھی نہیں دیکھا اس لیے وہ آپ کو اپنی موم سمجھ رہا ہے جی پنگ سے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے گروپ سے الگ ہو گئے اب اسی کو ان کی ہیلپ کرنی ہوگی بگر پنگ جی سے کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ اس نے دوبارہ اپنے گروپ کے پاس جانا ہے اور وہ اب وہاں سے اڑ کر جانے لگتا ہے تب ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چاؤں اس کے ایک پنگ سے لٹکا ہوا ہے وہ اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک بڑی سی پلیٹ کے ساتھ وہ ڈکرا کر نیچے کر جاتا ہے تب ہی وہ پلیٹ نیچے کر جاتی ہے اور اس کے پنگ کو کچھلتے ہوئے ندی میں کر جاتی ہے بینکا اب ایک پر انچٹ ہو گیا تھا اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اڑے اور کیسے اپنے گروپ کے پاس واپس جائے اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو سارا سفر پیتر چل کر ہی تیہ کرنا ہوگا اور راستے میں اس کو کافی خطرناک جانور بھی مل سکتے ہیں اس لیے وہ سوچتا ہے کہ وہ جی اور چاؤں کو اپنے ساتھ لے لے گا باقی اگر کوئی خطرہ آئے گا بھی تو وہ ان دونوں کو آگے کر دے گا وہ جی اور چاؤں کے پاس جاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے دیار ہوں اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ان کے گروپ سے ملوا دے گا دوسری طرف وہ جنگلی بیلی پنگ کی فرنڈ ٹرٹل کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے ٹر کر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ پنگ کا ایک پر ڈیمیج ہو چکا ہے اب وہ اٹھ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ جی اور چاؤں بھی ہے اور وہ تینوں پیدل چل کر سفر تیہ کرنے والے ہیں یہ سن کر وہ جنگلی بیلی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو میں گوس کا بھی شکار کروں گی وہ تینوں بھی چل چل کر تھک گئے تھے اور اب تو بارش اور تیز پچھلی بھی چمک رہی تھی ان کو وہاں پر ایک چھوپڑی دکھائی دیتی ہے وہ وہاں پر رہنے والے چکن سے پوچھتے ہیں کہ آج رات کیا وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں وہ تینوں ساری رات وہی پر ریس کرتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ سے اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں وہ بیلی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان چکنز تک پہنچ گئی تھی وہ ان کو درا کر پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کہاں پر گئے ہیں راستے میں پنگ کو ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے جو سائیکل چلا رہی تھی پنگ اس لیڈی کی سائیکل کو چھین لیتا ہے اور چلانے لگتا ہے یہ راستے میں ایک پتھر آتا ہے وہ لوگ ایک ٹرالی میں چاکر گرتے ہیں جس میں بہت زیادہ پکس بھرے ہوئے تھے اب وہ جنگلی بیلی بھی وہاں پر آ گئی تھی مگر اس ٹرالی کے گرنے کی وجہ سے وہ بیلی ان پکس کے نیچے ہی بھز جاتی ہے وہ تینوں اب کسی جنگل میں آ گئے تھے پنگس بھی پوری طرح سے تھک چکا تھا جی اور چاو اس کو کسی طرح سے جگاتے ہیں وہ ان دونوں کو اوپر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ اٹھ سکتے ہو کچھ ٹائم کے لیے تو جی اور چاو کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اٹھ سکتے ہیں لیکن تب ہی وہ تھوڑا سا اٹھ کر نیچے گر جاتے ہیں وہ پتوں کے دھیر میں گر جاتے ہیں پنگ اپ ان لوگوں کو باہر آنے کا کہتا ہے لیکن وہاں پر چاو نہیں تھا وہ ایک کفا میں چلا گیا تھا اب وہ دونوں ڈرتے ہوئے اس کفا کے اندر چلے جاتے ہیں چاو کو ڈھوننے کے لیے جب وہ آگے آگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ جبنوں تھے اب وہ سبی اس چیز کو انجوائے کر ہی رہے تھے تب ہی وہاں پر وہ جنگلی بلی آ جاتی ہے پنگ اس بلی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت مشکل سے وہ تینوں اس کفا سے باہر آ جاتے ہیں وہ ایک چھڑنے میں بہتے ہوئے کہیں اور نکل آتے ہیں تب ہی وہاں پر آگے جا کر چی کو اپنا گروپ نظر آتا ہے وہ پنگ کو بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارا گروپ مل گیا ہے تب ہی وہاں پر کچھ دور گوس کا گروپ بھی تھا پنگ وہاں پر اپنے گروپ کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی آواز نہیں سنتا وہ اس بات پر جی اور چاو پر ناراض ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری سپیٹ سلو ہو گئی اور میں اپنے گروپ تک نہیں جا پایا اب پنگ ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گروپ کو آواز دے سکے اور تب ہی وہاں پر بھاگتے بھاگتے وہ ایک پہاڑ سے نیچے لٹک جاتا ہے تب ہی ایک اٹھتی ہوئی چیز آتی ہے اور اس کو دھکھا دے کر دوسری پہاڑ پر گرا دیتی ہے وہ ایک گلہری تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے پنگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے دوسری طرف چی اور چاو دونوں آگے بڑھ رہے تھے اور وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ وہاں پر چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا دوسری طرف وہ کلہری پنگ کی پروں میں ایک ڈنڈا بان دیتی ہے اور اس کو اس کے سہارے سے اڑنے کا کہتا ہے اب پنگ واقعی ہی اڑ پا رہا تھا وہ بہت زیادہ خوشتہ دوبارہ سے اڑ کر تب ہی اس کو وہاں پر چی اور چاو کی یاد آتی ہے اور وہ ان کو ڈھونے کے لیے نکل جاتا ہے چی اور چاو کو بھی اب اپنا گروپ مل گیا تھا وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں اب ان دکس کا گروپ ایک سٹی میں پہنچ گیا تھا اب ان دونوں کو تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا کہ ان کو یہاں پر کیوں لیا گیا ہے تب ہی ایک آدمی ان دونوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے وہاں پر چی اور چاو کا پیچھا کرتے ہوئے پنگ بھی پہنچ گیا تھا دکس کو ایک ہوتل میں لیا گیا تھا جہاں پر ان کو مار کر لوگوں کو سرف کیا جاتا تھا پنگ سب سے چھپتا ہوا اس ہوتل کے کچن میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ آدمی چی اور چاو کو مارنے والا تھا پنگ اس آدمی کو کسی طرح ڈسٹریک کرتا ہے اور ان دونوں کو بچا کر وہاں سے لے آتا ہے لیکن اس سیٹی میں رش اتنا زیادہ تھا وہ پنگ سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی پنگ جی اور چاو کو اس بلی کے پاس دیکھتا ہے وہ ان دونوں کو کھانے کی تیاری میں تھی تب ہی وہاں پر کچھ بٹاخیں بچنے لگتے ہیں اور وہ بلی ڈر کر نیچے کر جاتی ہے لیکن وہ بلی پنگ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ندی میں کود جاتی ہے لیکن پنگ اپنی جان کو بچا کر باہر آ جاتا ہے لیکن وہ بلی اتنی آسانی سے ان کی جان کو چھوڑنے والی نہیں تھی وہ دوبارہ سے پنگ کو مارنے لگتی ہے لیکن جی اور چاو پنگ کو بچانے کے لیے اس بلی کے پیچھے کچھ بٹاکوں کو باند دیتے ہیں تب فائنلی اس بلی سے ان لوگوں کی جان چھوڑتی ہے اب پنگ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چل دیتا ہے اور اب سردیاں بھی آ گئی تھی اور برف بھی بڑھنے لگی تھی پھر بھی وہ تینوں آگے بڑھتے رہے اور ایک برف کے ٹوٹنے سے وہ نیچے گر جاتے ہیں پرچی اور چاو کو وہ جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر پنگ جانے والا تھا پر پنگ اب پوری طرح سے تھک چکا تھا وہ ان دونوں کو اس کے بغیر آگے جانے کا کہتا ہے پر وہ دونوں پنگ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو لیے بھی نہ یہاں سے نہیں جائیں گے وہ دونوں اس کو اپنے اوپر اٹھا کر اڑنے لگتے ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ بھاری چیز اٹھا کر اڑ نہیں سکتے تھے وہ گرنے لگتے ہیں تب ہی چاو پنگ کی آواز میں باقی گوس کو آواز لگاتا ہے آگے ہم لیکھتے ہیں کہ جن وہاں پر آ گئی تھی اور وہ اپنے اوپر پنگ کو اٹھا کر لے کر جا رہی تھی چاو اور چی بھی ان کے ساتھ تھے جن اس کو صحیح سلامت وہاں پر لے آتی ہے پنگ اس کو سب کے لیے سوری بولتا ہے اور وہاں پر وہ اس کو چی اور چاو سے بھی ملواتا ہے اور ان دونوں کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ رکھ لیتا ہے اور اس مووی کا یہی پر انڈ ہو جاتا ہے